اترا کھنڈ گدرپور کے پندرہ بٹالین انڈی آر ایف پریسر میں سلکی آر گیارہ ٹنل میں بچاوہ بھیان چلانے والی پوری ٹیم کو آج سممانت کیا گیا اور ان کے لیے ایک وشیش بھوج کا بھی آئیوجن کیا گیا اس موقع پر بولتے ہوئے کمانڈینٹ سودیش کمار درال نے کہا کہ آپدہ کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والی پندرہ بٹالین انڈی آر ایف اتراکھنڈ میں الگ الگ جگہوں پر لوگوں کی سیوہ کر رہی ہے اور دیپاولی کے دن سلکی آر سرنگ میں فسے لوگوں کے فسے ہونے کی سوچنا آئی تو تتکال ہمارے کرمچاری ادھکاری جوان سکریہ ہو گئی تھی وہاں پر کام کرتے ہوئے نیک طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے بچاو ٹیم دوارہ اکتالیس مزدوروں کو باہر نکالنا سمبھب ہو پایا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا چینل کے مادیم سے آپ لوگوں کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس آپریشن کے کوڈینیس تھے وہ ہمارے سینانی مہودے تھے اور آپس ڈی آئی ڈی آئی ڈی صاحب تھے ساتھ میں اب جو ہم آپریشن کے دوران جو ہمیں پریشانی تو ہمیں سکھائی جاتی ہے کیونکہ ہمیں اسی طرح کے ٹینک دیے جاتی ہے یا فلٹ سے سمبھدی تو یا اپنا یہ ٹرنل سے سمبھدی تو اس پرکار کی ہمیں ہر اپنے بھیک میں ہمیں پریشن دیا جاتا ہے ٹینک کے دوران اور جب ہم سب سے پہلے جب ٹرنل کے اندر پرویش کیے تو پرویش کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ٹرنل کروز کیا کروز کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے ہم نے اس اپنے جو ہماری سینانی مہودے کے دوران جو گائیڈ لائن مجھے دی گئی تھی جو میں لیڈر کا کام کر رہا تھا ساتھ میرے ساتھ سچین پردیب اور پوری جو ہماری ڈیار اکر جو پوری ٹیم بنی تھی ٹار ڈیار ایک بارک کی ٹیم بنی ثی چار ہمارے اندر جانے تھے اور چار باہر تھے ریزرو پہ اور چار ہماری بیک میں تھے ہمارے دوارا جو بھی ہمارے ریسکور صاتھوں کو دوارا جو بھی آلدرجے کا کام کیا گیا تھا وہ بہت ہی آلدرجے کا کام تھا جیسے میں وہاں پہنچا سب سے پہلے میں نے جائے جائے لیا اور دیکھا کہ میں کیا اتر سکتا ہوں نیچے اور ہمارے جو سرمک بھائی ہے کیا سرکچت ہے سب سے پہلے ان کو میں نے بکارا کہ آپ لوگ سرکچت ہیں ہم NDRB ٹیم پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد جو کومنیکیشن کے سادن میرے پاس اپنا سیٹ تھا اس کے دورہ میں نے اپنے کمانڈر کو سوچت کیا کہ سریاں سب چیز ٹھیک ہے اور میں اتر نیچے جا رہا ہوں تو کمانڈر کے دورہ جو مجھے آدیس دیا گیا اور میں نیچے پہنچا پہنچنے کے بعد میں سچین کو کال کیا سچین اور ٹرنل کے پاس رہا اس کے بعد میں سرمکوں سے پہنچا کہ آپ لوگ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے انہوں نے ایک ہی بار جائے جائے کارا کیا کہ NDRB ٹیم پہنچ چکی ہے اور جور سے ایک بار NDRB کی جائے کارا لگایا تھا بات کریں جب آپ وہاں پہنچے ان کا بھی منوبل بڑا ہوگا اور آج سمانید کیا ہے کمانڈر صاحب نے آپ کو یہاں پہ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمیں سر بہت گرب محسوس ہو رہا ہے اتنی جو ہمارا ارگنیازشن کیا ہے ہماری ٹیم کمانڈر کے دوارہ ہمیں بہت ہی گرب کی بات ہے کہ ہمارے لئے اتنا بڑا پروندن کیا گیا ہے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر